دھاکڑ خبر کے نیوززم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان سوسان سنگھ راجپوت یعنی کیسسار کی موت کے بعد آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ بھوپو میڈیئر اس کے دلال چاٹوکار دنگائی پترکار ممبئی کو لے کر فلم سیٹی کو لے کر کس طریقے سے اپنا ننگا ناچ دکھا رہے ہیں دو پڑیا بھی برامت ہو جائے تو اس کو بڑی خبر بریکنگ نیوز بتا کے پیش کرتے ہیں اور اس کے تار ویدیسوں تک جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا چکربرتی سے ریا چکربرتی آپ جانتے ہی ہوں گے اور اس کے بعد یہ سلسلہ ارمان کولی بھارتی نا جانے کانکہ ہوتے ہوئے اب پہنچ گیا ہے شارک خان کے لڑکے آریان خان پر آج ہے 19 اکٹوبر کل ہے 20 اکٹوبر 20 اکٹوبر کو کورٹ میں سنوائی ہوگی زمانت پر آریان خان کی کیا اس کو زمانت ملے گی زمانت خارج کر دی جائے گی یا پیڑیت پریبار جو ہے شارک خان جو ہے وہ ہائی کورٹ جائیں گے وہاں سے ان کو زمانت ملے گی کچھ کہا نہیں جا سکتا جو بھی ہوگا اس سے آپ کو روبرو کرائیں گے لیکن میں آپ کے سامنے جو خبریں رکھنے جا رہا ہوں نے تھوڑا سا غور سے دیکھی گا بڑی کھیپ برامت ہوئی ہے بجرنگ دل کا اکنیت اپنے دو گرگوں کے ساتھ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے ازم سے کیا کسی بھونپو میڑیا اور اس کے دلہ چاٹوگار دنگائی پترگاہ نے ایک خبر آپ کو بتائی ہے کیا اس خبر کو لے کے اپنا ننگا ناچ دکھایا ہے یا اس سے پہلے بھی جو بھاج پاگے نیتا پکڑے گئے ہیں یا ان کا بیٹا یا پریبار کے لوگ پکڑے گئے ہیں نشے کے کاروبار میں لپٹ پائے گئے ہیں اس خبر کو لے کے ننگا ناچ دکھایا ہے کیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ بجرنگ دل کا اکنیتا کیسے خود ہی گولیاں چلا رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے ویڈیو وائرل ہو جا رہا ہے اور جو بڑے اخبار ہیں اتر پردیس کے ان کی اوقات نہیں ہے ہمت نہیں ہے کہ اس نیتا کا نام اخبار کے اندر چھاپ دے تھانے دار کا نام چھاپ کے کہہ رہا ہے کہ تھانے دار کہہ رہا ہے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو اس کی جانچ کی جائے گی تو تین حصے میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف دیکھئے خبر اصم سے آئی ہے میں آپ کے سامنے ٹائمس آف انڈیا رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے ٹائمس ناو رکھ رہا ہوں انہیں انگلیش کے اخباروں میں اصل میں ایک خبر چھپی ہے ہندی میڈیا سے خبر کو غیب کر دیا گیا ہے تمام نیو شینل جو ہیں رات دن چلاتے ہیں نشاہ مکت کرنے کیا اب یہاں چلاتے ہیں انسی بی نے یہ کر دیا انسی بی نے وہ کر دیا تو یہاں کچھ کیا ہے یہاں کیوں نہیں دکھا رہے ہیں یہ بھی تو بھاجپا شاہ سیت راجے ہے خبر کے مطابق اصم کا ایک دبری علاقہ ہے دبری علاقے میں پولیس کی ٹیم ایک گھر پر چھاپے ماری کرتی ہے اور وہاں سے تین لوگوں کو گرفتار کرتی ہے جو اس میں سے ایک شخص پکڑا جاتا ہے وہ بجرنگ دل کا سیو جگ یعنی کہ نیتا بتایا جاتا ہے پولیس کا سیدھا کہنا ہے کہ بجرنگ دل کے نیتا ہونے کیاڑ میں اس گورک دندے کو چلا رہا ہے پولیس یہاں تک دعبہ کر رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی دو بار ڈرگز پکڑے جا چکے ہیں جو بجرنگ دل کا نیتا اس نے پولیس نے فائرنگ بھی کیا پولیس نے کروس فائرنگ کیا اس کو گولی لگی ہے یعنی کہ گھائل ہوا ہے اور اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس سے پرتی بندت نشیلی گولیاں برامد ہوئی ہے اس نیتا کا نام راحل پرشاد بتایا جا رہا ہے عمر 26 سال ہے اور ابھی تک تین بار بتایا جا رہا ہے کہ جیل جا چکا اور پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے دوران دوہزار بیس میں گیا دوہزار اکیس میں گیا اور اب تیسری بار یہ گرفتار ہوا ہے اس کے دو ساتھی بھی پکڑے گئے ہیں ایک کا نام راکیش داس بتایا جا رہا ہے اور دوسرے کا نام ابو طالب بتایا جا رہا ہے یہ دونوں اس کے ساتھ پکڑے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اس سے پرتی بندت گولیاں یعنی کہ ڈرگز برامد ہوئی ہیں جن کو یہ سپلائی کرنے کی پھراک میں تھا سوچنا کے بعد پولیس انشاء پہ مرگی اور پکڑ لیا اور اس نے پولیس پہ اولٹی فائرنگ شروع کر دی اب یہ خبر کتنی بڑی خبر ہونی چاہیے آپ کو ہی سوچنا چاہیے اس بارے میں زیادہ بتانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں کے جو پولیس ادھکاری ہیں ان کا بیان ہمارے پاس ضرور ہے وہ کہہ رہے ہیں پرتیم گو گوئی ان کا نام ہمارے پاس ہے پارت پرتیم گو گوئی ان کا کہنا ہے پوستہ جاری ہے پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس کے نیٹ وک کہاں تک فیلے ہوئے ہیں کہاں سے لا رہا تھا کہاں پہ سپلائی کر رہا تھا کیونکہ ایک پیشے ور اپرادی بن چکا ہے اس سے پہلے دو بار بھی گرفتار کیا جا چکا ہے اس کو اس کے ایک ساتھی کے ساتھ دوسرے کا نام رکھے ازداز ہے نا تیسرا پنچھی نیا فسا ہے جو ابو تالیب بتایا جارہا اب وہاں خریدنے گیا تھا یا وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے گیروں میں شامل ہے یہ تمام چیزیں جانچ کے بعد سامنے آئے گی پر لگتا نہیں ہے وہ جانچ پورٹ ہمارے سامنے تک آئے گی کیونکہ بھوپو میڈی ہے اس کے دلال چٹوکار دنگائی پترگار کچھ اور دکھانے میں آپ کو لگے ہوئے ہیں اس پورے ماملے کو لے کہ ہم نے سرچ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں کے نئے نویلے مکہ منتری بنے ہیں ہم نے تو بیسوا سرما جو ہر بات میں کرانتیبیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ان کا کوئی سٹیٹمنٹ ہے کیا ان کا کوئی بیان ہے تو ہمیں کسی بڑے عدھکاری کا بھی بیان نہیں ملا مکہ منتری کا بیان تو بہت بڑی بات ہے لیکن کیا یہ خبر چھوٹی خبر ہے سوچی گا اب دوسری تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوا ہے جب بھاجپا شاسیت راجیوں کے اندر کوئی بھگوہ برگیڑکا ہے بھگوہ گینگ کا آدمی نشے کے کاروبار میں لیپت پایا گیا اس سے پہلے یہ تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں امبالہ سے آرہی ہیں آپ جا رہے ہیں ہریانہ میں منولال کھٹر کی سرکار ہیں بھارتے جنتا پیٹے کی مکہ منتری ہیں پیچھلی بار اپنے دم پر پوری سرکار بنا لی تھی اس بار جاتوں کے دم پر سرکار چل رہی ہے یعنی کہ دوسرین چھوٹا لگے گیارہ بدایکوں کے دم پر سرکار بنی ہوئی ہے اب دوہزار چوبیس میں بن پائے گی کہ نہیں بن پائے گی یا پورا ٹائم پورا کر پائے گی کہ نہیں کر پائے گی کچھ کہاں نہیں جا سکتا تو ہریانہ کا امبالہ زیلا ہے وہاں کا چھانی علاقہ ہے پولیس وہاں پر چیکنگ کر رہی ہے اسی دوران دلی کی اور سے ایک کار آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے پولیس اس کو روکتی ہے اس کے بعد جانچ کرتی ہے ساٹھ گرام اس میک کے برامد ہوتی ہے اور اس میں پکڑا جاتا ہے امبالہ سے بی جے پی زیلا دھیاکس جگ موہن لال کا بیٹا امیت کمار لال اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی جو ترپردیس کا رہنے والا ہے مرتبان سمیہ میں اسی کے ساتھ رہتا ہے کلپنات دونوں پکڑے جاتے ہیں جانچ کے بعد پولیس بتاتی ہے کہ یہ بھی ایک پیشور اپنا دی ہے امیت کمار اس سے پہلے دو ہزار انیس میں پنجاب کے ڈیرہ بسی علاقے میں ڈرگز کے ساتھ پکڑا گیا اور اس کا ایک ساتھی بھی پکڑا گیا تھا اس سمیہ بھی اس کو جیل بھیجا گیا تھا اس ماملے کے بعد بھی کہ آپ نے میڈیا میں کوئی ہنگامہ دیکھا جس طرح سے دو پڑیاں برامد ہونے پر ہنگامہ کیا جاتا ہے وہاں پر ہزاروں کے دادت میں اور یہاں ساٹھ گرام اس میک کے ساتھ یہ پکڑا جا رہا ہے کیوں ہنگامہ نہیں ہوتا یہ باقی ہیں آپ سوچے گا اب تیسری تصویر ہتھیاروں کی بات کر لیتا ہے اتفاق سے یہ تصویر بھی بھاج پاس آسیت راجے اتر پردیس سے آر رہی ہے اور یہ خبر بھی بھگوہ برگیڈ یعنی بھگوہ گینگ سے جڑی ہوئی ہے دش ایرہ ابھی پندرہ اکٹوبر کو گزرا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو مراد آباد کا ایک منجولہ تھانا پڑتا ہے منجولہ تھانے کا ایک علاقہ ہے جو اخبار میں چھپا ہے لاکھڑی فازلپور یہاں کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں کہا جا رہا ہے لاکھڑی فازلپور گاؤں کا رہنے والا ایک شخص ہے اور جو میرٹ پرانت کا پشمتر پردیس کا بجرنگ دل کا پرباری ہے اس نے باقاعدہ ویڈیو بنایا ہے جس میں وہ گولی چلاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے دنگ جگرن کی خبر آپ کے سامنے رکھنا ہوں لنک بھی ڈسکرپشن میں لگوا دی رہا ہوں کلک کر کے دیکھ لیجئے گا نیتا کا نام رکھنے کی اوقات نہیں ہوئی ان اخباروں کی اب دوسرا اخبار بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی اخبار ہندوستان ہے اس کی بھی ہمت نہیں ہو پائی کہ اس نیتا کا جو خود ویڈیو وائرل کر رہا ہے اس کے فیس بک سے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ اس کا نام چھاپ سکے سوچئے کہ یہ خبر کیا چھوٹی خبر ہے کہ وہ پہلے سستر پو جا کرتا ہے پھر اس کے بعد ایسے ہتھیار چلا رہا ہے جراسہ کوئی آدمی ہتھیار کے ساتھ دکھائی دے جائے چاہے پلاسٹک کا ہی ہتھیار کیوں نہ ہو اگر وہ فوٹو کیچک اپنے فیس بک پہ ڈال دے تو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس پہ یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے نیسے لگا دیا جاتا ہے اس کے گھر کو بلڈوزر سے ڈہا دیا جاتا ہے اور اس کے پریوار کے خلابی مقدمے درج کر دیے جاتے ہیں اور سڑک پہ ہڈنگ لگا دیا جاتا ہے کہ ان کی پروپٹی کو نیلام کیا جائے گا زبط کر لی گئی ہے لیکن یہاں کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے نام تک نہیں چھاپ پا رہے ہیں اخبار تو یہ استطی ہے میڈیا کی کہ جہاں بھگوہ برگیڑ بھگوہ گینگ سے جوڑے لوگ شامنے آتے ہیں یا بھاجبہ ساسیت راجیوں سے ایسی خبر نکل کے سامنے آتی ہے تو وہاں اسے ساپ سنگ جاتا ہے لیکن جب خبر مہاراست سے آتی ہے جہاں پہ بہاں بھی کاسکاڑی کے سرکار چل رہی ہے جس میں سپسینہ ساویل ہے کانگریس سامیل ہے نسی بی سامیل ہے وہاں سے ایک خبر آ جائے کہ کسی کے پاس ایک پوڑیا برامت ہو گئی اس کو لے کے بھی ہنگامہ مچا دیا جاتا ہے بیسے پوڑیا کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ہر اور دلی میں بھی آسانی سے اپلبد ہے اور اس کے لے کر کوئی ابھیان نسی بی نے کبھی بھی دلی میں نہیں چلایا ہے آج ہی ایک خبر چل رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینٹن دبا ہوا جو نشیلہ پدار تھے وہ ریانہ کے کسی ظلے سے برامت ہوا ہے اس کو لے کر بھی کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہے سوچئے گا کیوں نہیں ہے بنے رہے گا پردہ کڑ خبر کے ساتھ جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گے بیسے بیسے آپ تک پہنچاتے رہیں گے کامنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاست مدلک کر میں آپ کے سامنے ہوں گا غازیر فیلالا بھی مجھے دیں اجازت